جے شیرام سورب نے ماں سے کہاں ماں مجھے کچھ مہینے کے لیے ویدیش جانا پڑ رہا ہے کچھ مہینے کی تو ٹریننگ ہے پھر مجھے اچھے اسپتال میں نوکری مل دائے گی میں نے تمہارے رہنے کا انظام کر دیا ہے کچھ مہینوں کی تو بات ہے یہ کہہ کر سورب ماں کو شہر کے پرید آشرا میں چھوڑ آیا سورب کے پتہ کی ملتیوں تب ہی ہو گئی تھی جب سورب چار سال کا تھا ماں نے بہت مہنز کر کے اسے پڑھایا لکھایا تھا سورب بڑھنے میں ہوشیار تھا تب ہی تو ڈاکٹر بننے والا تھا اس کے ڈاکٹر بننے میں ماں کی مہنز کا ہاتھ تھا کیا کچھ نہیں کیا تھا ماں نے اس کے لیے وید آشرا میں رہتے ہیں ماں کو پاتھ نہیں نے گزر چکے تھے پر سورب نہیں آیا تھا ماں نے اسے فون کیا فون پر سورب نے کہا میں ابھی انگلینڈ میں ہوں ابھی یہاں اور ٹائم لگے گا یہ کہہ کر فون کاٹ دیا چار مہینے بعد ماں نے اسے پھر فون کیا ازر سے یہی آواز آئی ابھی میں انگلینڈ میں ہوں ابھی اور ٹائم لگے گا ماں جب بھی فون کرتی یہی آواز آتی اور فون کٹ جاتا پر داشرا میں سب ہی آپس میں بات کرتے تھے کی بیٹا بھو چلاں نکلا ماں کو چلاں کی تھی یہاں چھوڑ کر ویدیش بھاگ گیا وہیں شادی بھی کر لے ہوگی اب وہ نہیں آنے والا ہمارے بچے بھی ایسے ہی بہانے لگا کر ہمیں یہاں چھوڑ گئے ماں اندر سے من ہار چکی تھی اب وہ بیمار اور نراش ہو چکی تھی سورب کو دیکھے چار ساتھ ہو چکے تھے انتظار کرتے کرتے سورب کی ماں کا دھیان دھو گیا پھر آشرم کے سب ہی ساتھی منیجر سے کہنے لگے انتیم سنسکار سے پہلے سورب کو ایک فون تو کر دو منیجر نے کہا سورب کو فون کیسے کروں وہ تو ساڑھے تین سال پہلے ہی مر چکا ہے منیجر نے سب کو بتایا کہ سورب کو بلڈ کینسر ہو چکا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ چھ مہینے سے زیادہ نہیں جینے والا ہے اس کے مو سے اور آنکھوں سے خون نکلنے لگا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی ماں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ پائے گی اس نے اپنا مکان اور سارا سوان بیچ کر ہمارے آشرم میں سارا پیسہ دان کر دیا اور ساڑھے تین سال پہلے علاج کراتے ہوئے اس کی مرتی ہو گئی وہ مجھے اپنی آواز کی ریکارڈنگ دے گیا تھا ماں تھا اسے فون کرتی تو میں وہی ریکارڈنگوں نے سنا دیتا تھا سبھی کی آنکھوں میں آسو تھے وہ سورب کے بارے میں کیسا سوچ رہے تھے اور سچائی کیا تھی ہم بھی کبھی کبھی کسی کے بارے میں گلت سوچتے ہیں پر انتو سچائی کیا ہے یہ جاننے کا پریاس تک نہیں کرتے جے شری رام